السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین پر اپنے آپ کو ثابت قدم کیسے رکھ بہت سارے لوگ جوش میں آ جاتے ہیں ایمان جوش میں آتا ہے حرکت میں آتا ہے کئی کئی پارہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں مسلسل کئی دن تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد فرائض بھی غائب فرض عبادتوں سے بھی قافل ہو جاتے ہیں تو استقامت یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے خود کو دین پر ثابت قدم رکھنے کا ایک نبوی نسخہ اگر ہم اس کو اپنا لیں اس نسخے کو تو انشاءاللہ ہم دین پر ثابت قدم اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے نسخہ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کا خوف دونوں ہمارے اندر برابر ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف ہمارے دل میں برابر ہونا چاہیے اگر یہ دونوں برابر ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی گناہ کی بات آئے گی نافرمانی کی بات آئے گی تو اللہ کی عذاب کا خوف دل میں غالب ہو جائے گا اللہ کی عذاب کا خوف ہمیں گناہ سے روک دے گا اور جب بھی نیکی کا اور عمل صالح کرنے کا موقع ملے گا تو اللہ کی رحمت کی امید ہماری سپیڈ کو بڑھا دے گی کہ اللہ تعالی ہمیں بہت عذر دے گا ہمیں بہت ساری نیکیوں سے نمازے گا تو یہ ایک مسئلہ ہے چند حوالوں سے میں آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں سب سے پہلی جو روایت ہے وہ ابن عبد دنیا کی روایت ہے جسے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے سلسلت الحدیث صحیحہ میں دو ہزار ایک سو سنسٹ نمبر پر نقل کیا ہے ابن عبد الدنیا کی کتاب حسن الزن اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روی حدیث و بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اللہ کی رحمت کی اسعد کی امید ہو جائے اللہ کی رحمت کی اسعد کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کیا ہو جائے گا تم توقل کر کے بیٹھ جاؤ گے کہ اب تو اللہ بہت مہربان ہے اللہ تم آفی کر دے گا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لوگے کہ تمہارا کوئی عمل تمہیں فائدہ نہیں دے گا کتنی پیاری حدیث ہے اگر تمہیں اللہ کی رحمت کی اسعد کا اندازہ ہو جائے تو تم کوئی بھی عمل نہیں کرو گے توقل کر کے بیٹھ جاؤ گے کہ اللہ بڑا مہربان ہے سب معاف کر دے گا اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے کہ اس کا غضب کتنا بڑا ہے تو تم یہ سوچو گے ہماری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی جب تک اللہ معاف نہ کر دے یعنی اس کا غضب بہت بڑا ہے اسی طرح سے اس کی دو اہم مثالیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائیں پہلی مثال یہ ہے جو بھی میں نے کچھ دن پہلے درس میں بیان کی تھی کہ جو آدمی جل جاتا ہے یا جس کو جلا دیا جاتا ہے یا جس کی راہ کو اڑا دیا جاتا ہے اس کو بھی اللہ حاضر کر دے گا اس کو بھی برزق کا عذاب ہوگا تو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بہت گنہگار تھا مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وسیعت کر گیا کہ جب میں مر جاؤں گا بہت زیادہ گنہگار ہوں اللہ پکڑے گا تو سخت عذاب دے گا تو میری لاش کو جلا دینا اور راہ کو پیس کر کے تیزت اندھواوں میں اڑا دینا تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی ایک مثال ہے اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس ہو گیا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میری بخشیس کا کوئی راستہ نہیں اللہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں اور دوسری جو روایت ہے سنن ابودعوت کی روایت ہے وہ بھی بڑی جو ہے ابن اطاموز حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل میں دو برابر سرابر آدمی تھے ایک ہی دیسے دو لوگ تھے ان میں سے ایک تو گناہ کے کاموں میں لگا رہتا تھا بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے ایک کے بارے میں فرماتے ہیں فَقَانَ أَحْدُهُمَا يُزْنِبُوا وَالْآخَرُ مُشْتَحِدٌ فِي الْعِبَادَةِ ایک شخص دن رات گناہ کرتا تھا گناہوں میں لگا رہتا تھا اور دوسرا شخص بہت زیادہ محنت کرتا تھا عبادت میں بندگی میں نیکیوں میں فَقَانَ لَا يَزَالُ الْمُشْتَحِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الزَّنْبِي اور یہ مشتہد فِي الْعِبَادَةِ جو تھا عبادت میں بہت زیادہ جو محنت کیا کرتا تھا وہ گنہگار کو دیکھتا تو کہتا گناہ سے باز آجا گناہ سے رک جا فَوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى الزَّنْبِي ایک دن کا واقعہ ہے کہ عبادت گزار نے اس گناہگار کو گناہ کرتے بھی دیکھ لیا گنہگار شخص کو گناہ کرتے بھی دیکھ لیا تو کہنے لگا ارے رک جا باز آجا در جا اللہ کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے در جا تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے مجھے تنگ مت کرو زیادہ مجھے پریشان مت کرو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے اس کے بعد اس گنہگار شخص نے جب یہ بات کہی کہ مجھے چھوڑ دو میرے اوپر تم زبردستی کرنے والے نہیں ہو مجھے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے تو اس شخص نے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اس نے قسم کھا لیا اور کہا واللہ لا يغفر اللہ لکا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بخشے گا ہی نہیں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ تجھے کبھی جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا اس کے بعد دونوں کی موت ہو گئی ایک بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور اس کو اپنے عبادت میں بڑا زعام تھا عبادت پر بڑا غرور تھا کہ میں بہت نیک ہو پرہزگار ہوں اور دوسرا شخص گنہگار تھا تو اس عبادت گزار نے جب قسم کھا کر کے کہہ دیا اللہ کی قسم کبھی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تمہاری بخشش نہیں کرے گا تم کو اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا دونوں کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کیا موت کا فرشتہ آیا اور موت کے فرشتے نے دونوں کی روح قبض کر لی فاجتمع اند رب العالمین اور دونوں کی روحیں حاضر ہو گئی کہاں اللہ رب العالمین کے پاس جب دونوں کی روحیں اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو گئی تو اللہ تعالی نے اس بندے سے کہا جو بہت عبادت گزار تھا عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا اللہ نے کہا کیا تو میرے بارے میں پوری طرح جانتا تھا میرے بارے میں جو تو نے بات کی کہ میں کبھی اس کو بخشوں گا نہیں معاف نہیں کروں گا کبھی جنت نہیں دوں گا کیا میرے بارے میں تو مکمل عیم رکھتا تھا اور جو میری قدرت ہے کیا تو اس پر قادر تھا وہ تو میری قدرت ہے میں جس کو چاہوں جنت دوں اور جس کو چاہوں آگ میں ڈال دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت گزار سے کہا کیا تو میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور جو میری قدرت ہے اس پر تو قدرت رکھتا تھا تو قادر تھا اور جو گنہگار شخص تھا اسے کہا جاؤ میں تمہیں جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرتا ہوں جاؤ میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں تو اسے کیا پتا چلا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو گیا جس نے یہ کہا تھا کہ کبھی اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا کبھی اللہ تری بخشیس نہیں کرے گا اور جو گنہگار شخص تھا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا اور اسے کہا جاؤ جنت میں میری رحمت سے داخل ہو جاؤ اور دوسرے کے بارے میں کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ یہ عبادت گزار جو تھا اور جس نے کہا تھا کہ اللہ فنا بندے کو جنت کبھی نہیں دے گا جنت میں داخل نہیں کرے گا کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس شخص نے ایک ایسی بات کہی جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا عبادت بہت کیا نیکی بہت کیا عمالِ صالحہ بہت کیا لیکن اس کو غرور تھا گھمن تھا کہ میں بہت بڑا پرہزگار ہوں اللہ فنا کو معافی نہیں کرے گا اس کو جنت نہیں دے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر باب بادہ ہے باب الرجائی مع الخوف میں نے کہا تھا نا اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کا عذاب کا خوف برابر سرابر ہونا چاہے جب برابر سرابر رہے گا تو آدمی صراطِ مستقیم پر ثابت خدم رہے گا اور جب اللہ کی رحمت کی امید غالب آ جائے گی تو انسان دھیلا ہو جائے گا پروسہ کر کے بیٹھ جائے گا عمالِ صالحہ میں محنت نہیں کرے گا گناہوں سے بتنے کے لیے جو ہے کوشش نہیں کرے گا اور جب آدمی کے دل پر اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے تو بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو دونوں برابر ہونا چاہے اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اس کے عذاب کا خوف دونوں برابر سرابر ہونا چاہیے امام بخاری نے باپ باندھا ہے اور اس کے تحت روایت نقل کی حبورہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خلق الرحمہ اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا جس دن پیدا کیا اور اس کے سو حصے بنائے رحمت کے کتنے حصے بنائے سو حصے بنائے اس میں سے اللہ رب العالمین نے ننانبے حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کر دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کافر شخص جان جائے اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی بڑی ہے کافر انسان بھی جان جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے تو کبھی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوگا اور اگر مسلمان جان جائے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا سخت ہے تو کبھی اللہ کی عذاب سے معمون نہیں ہوگا تو اس حدیث سے بھی پتا جلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف برابر ہونا چاہیے اگر امید بہت زیادہ آ جائے گی تو آدمی متساہل ہو جائے گا اس کے عمل میں کمزوری آ جاتی ہے اسی طرح سے آدمی اللہ کی رحمت سے جب مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے ابن عباس رحم اللہ فرماتے ہیں آل السنہ والجماع کا اس بات پر اتفاقے وہ کہتے ہیں یجیب الرجاء والخوف ایک بندے کے لئے اللہ کی رحمت کی امید بھی ضروری ہے اور اس کے عذاب کا خوف بھی ضروری ہے اور انہوں نے مثال دی جیسے کوئی پرندہ آسمان و زمین کے درمیان پرواز کرتا ہے نا تو اس کے اندر بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی عذاب کا خوف کی ڈرتا ہے کہ کہیں گرنا پڑو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اسی طرح بندے ممین کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے صدقات و خیرات کرے حج کرے اللہ رب العالمین کی راستے میں محنت و کوشش کرے اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے بارے میں فرمایا اللہ کی جتنے پیغمبر آئے وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے سبقت کرتے تھے جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے میری رحمت کی امید کرتے ہوئے اور میری عذاب سے ڈرتے ہوئے اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے پدا جلتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی عذاب پر خوف بھی ہونا چاہیے یہ دونوں اگر برابر رہیں گے تو انشاءاللہ ہم استقامت کے ساتھ زندگی گداریں گے دین پر ثابت قدم رہیں گے اور اگر ہمارے اندر اللہ کی رحمت سے مایوسی آگئی تو ہم گمرہ ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت کی بہت زیادہ امید بھی ہوگئے کہ اللہ سب معاف کر دے گا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تو بہت مہربان ہے تو ابھی ہم متساحل ہو جائیں گے دیکھئے یہ حال مسلمانوں کا ہے ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے وہ بھی لاشٹ میں آتے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ عبادت کر لیتے اس کے بعد سمجھتے ہیں اللہ تو بہت غفور ہو رہی میں معاف کرے گا تو دونوں پہلوں کا برابر ہونا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تو اپنی رحمت کی امید بھی عطا فرما اور اپنے عذاب کا ڈر اور خوب بھی عطا فرما یقیناً اگر یہ دونوں ہم چیزیں ہمارے اندر برابر ہوں گی تو انشاءاللہ ہم نیکی بھی کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے بھی اس کی عذاب سے پناہ بھی مانگیں گے آمین وآخر دوانان الحمدللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن